قبض کا علاج بتا دی ہے خارش کا علاج بتا دی ہے پٹھوں کی کمزوری کا علاج بتا دیں جسم میں کپک پاہٹ ہے جتنے لوگوں کے پٹھوں میں کمزوری ہے میرے محترم بھائیوں پھال اور سبزیاں کھاؤ اس کو نہ پہلے سمجھ لو دنیا میں سب سے طاقتور جانور وزن کے اعتبار سے قد کے اعتبار سے ہڈیوں کی مضبوطی کے اعتبار سے گوشت کی کسرت کے اعتبار سے کون سا ہے کون سا ہے ہاتھی میرے محترم بھائیوں ہاتھی زندگی میں کھاتا کیا ہے کیا کھاتا ہے وہ سبزیاں کھاتا ہے اور ستر فیصد وہ سبزیاں کھاتا ہے اور تیس فیصد پھل کھاتا ہے میرے محترم بھائیوں اگر چاہتے ہو ہڈیاں آپ کی مضبوط ہوں پٹھے مضبوط ہوں آپ کا گوشت بنے تو پھل اور سبزیاں کھاؤ اس کو ایک اور بات سے سمجھو حکیم لکمان فرمایا کرتے تھے جو چیز اللہ نے جس مقدار میں اتاری ہے وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے تو پوری دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ کیا اتارا ہے پھل اور سبزیاں میرے محترم بھائیوں دس قسم کی سبزیاں اس کا سلاحات بنا کے کھاؤ جو کے دلیے میں دو بدام لو دو کاجو لو دو پستے لو دو اخروڑ لو آدھی چائے کی چمچ سونف آدھی چائے کی چمچ سفید تل آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز آدھی چائے کی چمچ السی آدھی چائے کی چمچ کشمش اس کو کوٹ لو اس کو اچھی طرح پکا لو جب وہ اچھی طرح پک جائے اس کو نیچے اتارو کوئی سے دس قسم کے پھل لو کیلہ لو سیو لو امروت لو کیوی لو چیکو لو ایک ایک دانہ اس میں دو تین چمچ انار کے دو تین چمچ انگور کے دو تین چمچ پپیتے کے دو چار خجونیں ڈالو سارے پھلوں کو گرائنڈ کر لو اس کو گرائنڈ کر لو اور یہ سارا جو کے دلیے میں ڈال دو اس کو مکس کرو تھنڈا کر لو اس سے طاقتور چیز دنیا میں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے بھائی صاحب اس کو تھنڈا کر کے صبح بھی کھاؤ دوپیر بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ